اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شمشیر بنیام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بے مثال جرہت و بہادری پر انعیت اللہ علتمش کے قلم سے لکھی گئی ایک شاندار داستان حیات لیلہ کیا تو عورت ہے ایک عورت نے اپنے بچے کی خون آلود لاش لیلہ کے آگے کرتے ہوئے چلائی تو عورت ہوتی تو اپنے خاوند کا ہاتھ رکتی کہ بچوں کا خون نہ کر یہ دیکھ ایک اور عورت نے اپنے بچے کی لاش لیلہ کے آگے کرتے ہوئے کہا یہ بھی دیکھ ایک اور بچے کی لاش لیلہ کے آگے آگئی یہ دیکھ میرے بچے ایک عورت نے اپنے دو بچے لیلہ کے سامنے کھڑے کر کے کہا یہ یتیم ہو گئے ہیں لیلہ کو چکر آنے لگا عورتوں نے اسے گھیر لیا اور چیخنے چلانے لگیں تو ڈائین ہے تیرا خاوند جلاد ہے سجاہ کو نبوت کس نے دی سجاہ تیرے خاوند کی داشتہ ہے سجاہ تیری سوکن ہے تیرے گھر میں ہمارے گھروں کا لوٹا ہوا مال آ رہا ہے مالک بن نویرہ تجھے ہمارے بچوں کا خون پلا رہا ہے ہمارے تمام بچوں کو کاٹ کر پھینک دے ہم سجاہ کی نبوت نہیں مانیں گے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے محمد اللہ کے رسول ہیں بستی کے لوگ اکھٹے ہو گئے ان میں عورتیں زیادہ تھیں لیلہ نے اپنا حسین چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا اس کا جسم ڈولنے لگا دو عورتوں نے اسے تھام لیا اس نے اپنے سر کو زور زور سے جھٹکا اور وہ سمل گئی اس نے عورتوں کی طرف دیکھا میں تمہارے بچوں کے خون کی قیمت نہیں دے سکتی لیلہ نے کہا میرا بچہ لے جاؤ اور اسے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دو ہم چوڑے لے نہیں ایک شور اٹھا ہم ڈائنے نہیں لڑائی بند کراؤ لوٹ مار اور قتل و غارت بند کراؤ تمہارا خاوند وکی بن مالک اور سجاہ کے ساتھ مل کر لوٹ مار کر رہا ہے لڑائی بند ہو جائے گی لیلہ نے کہا بچوں کی لاشیں اندر لے آؤ مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اندر لے گئیں لیلہ نے تینوں لاشیں اس پلنگ پر رکھ دیں جس پر وہ اور مالک بن نویرہ سویا کرتے تھے مالک بن نویرہ لیلہ کا پجاری تھا اس پر لیلہ کا حسن جادو کی طرح سوار تھا اس زمانے میں سردار لڑائیوں میں اپنی بیویوں کو ساتھ رکھتے تھے لیکن یہ لڑائی اس قسم کی تھی کہ مالک لیلہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا لیلہ سے وہ زیادہ دیر تک دور بھی نہیں رہ سکتا تھا اگر کہیں قریب ہوتا تو رات کو لیلہ کے پاس آ جایا کرتا تھا وہ اس رات آ گیا لیلہ کو دیکھ کر اس پر بڑی تیز شراب جیسا نشات داری ہو گیا کیا اس پلنگ پر کوئی سویا ہوا ہے مالک بن نویرہ نے پوچھا نہیں لیلہ نے کہا تمہارے لیے ایک تحفہ ڈھام کر رکھا ہوا ہے تین پھول ہیں لیکن مرجھا گئے ہیں مالک نے لپک کر چادر ہٹائی اور یوں پیچھے ہٹ آیا جیسے پلنگ پر سام کنڈلی مارے بیٹھا ہو اس نے لیلہ کی طرف دیکھا خون پینے والے درندے کے لیے اس سے اچھا تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا لیلہ نے کہا اور اسے سنایا کہ ان کی ماں کس طرح آئی تھی اور کیا کچھ کہہ گئی ہیں اس نے اپنا دودھ پیتا بچہ مالک کے آگے کر کے کہا جا لے جا اسے اور اس کا بھی خون پی لے لیلہ نے کہا کیا تو وہ مالک بن نویرہ ہے جسے لوگ ہسمک کہتے ہیں کیا یہ ہے تیری سخاوت اور شجاعت کہ تو ایک عورت کے جال میں آ کر لوٹ مار کرتا پھر رہا ہے اگر تو بہادر ہے تو مدینہ پر چڑھائی کر یہاں نیحت مسلمانوں کو قتل کرتا پھر رہا ہے مالک بن نویرہ معمولی آدمی نہیں تھا اس کی شخصیت میں انفرادیت تھی جو دوسروں پر تاثر پیدا کرتی تھی اس نے تانے کبھی نہیں سنے تھے اس کا سر کبھی جھکا نہیں تھا کیا یہ ہے تیرا غرور لیلہ نے اسے خاموش کھڑا دیکھ کر کہا کیا تو ان معصوم بچوں کی لاشوں پر تکبر کرے گا ایک عورت کی خاطر ایک عورت نے تیرا غرور اور تکبر توڑ کر تجھے قاتل اور ڈاکو بنا دیا ہے میں اپنے بچے کو تیرے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں پیچھے سے ایک تیر میری پیٹ میں بھی اتار دینا لیلہ مالک بن نویرہ گرج کر بولا مگر بجھ کے رہ گیا اور مجرم سی آواز میں کہنے لگا میں کسی عورت کے جال میں نہیں آیا جھوٹ نہ بول مالک لیلہ نے کہا میں جا رہی ہوں سجاہ کو لے آ یہاں یہ یاد رکھ لے تیری سرداری تیری خوبصورتی تیری شائری اور تیری خونخواری تجھے ان مرہ ہوئے بچوں کی ماں کی آہوں اور فریادوں سے بچا نہیں سکیں گی یہ تو صرف تین لاشیں ہیں بستیوں کو لوٹتے معلوم نہیں کتنے بچے تیرے گھوڑوں کے قدموں تلے کچھ لے گئے ہوں گے تو سزا سے بچ نہیں سکے گا تیرا بھی خون بہے گا اور میں کسی اور کی بیوی ہوں گی مالک بھی نویرہ نے یوں چونک کر لیلہ کی طرف دیکھا جیسے اس نے اس کی پیٹھ میں غنجر گھونک دیا ہو وہ آہستہ آہستہ چلتا باہر نکل گیا مالک رات بھر واپس نہ آیا صبح تلو ہوئی بدہ جو بارونک بستی تھی ایک ایسے مریض کی طرح دکھائی دے رہی تھی جو کبھی خوبرو اور جوان ہوا کرتا تھا اب اس کا چہرہ بے نور اور آنکھوں میں موت کا خوف رچا ہوا تھا بتہ کی عورتوں کے چہروں پر مرونی چھائی ہوئی تھی یہ اس ماردھار کا نتیجہ تھا جو بنو تمیم میں ہو رہی تھی سورج کی پہلی کرنے آئیں تو بتہ کی کلیوں میں ڈھری ڈھری سی داخل ہوئیں اس وقت سورج کچھ اور اوپر اٹھایا تھا جب بتہ میں ہڑ گونگ مچ گئی بعض عورتیں بچوں کو اٹھا کر گھروں کو دوڑی گئیں اور اندر سے دروازے بند کر لیے کچھ عورتیں اپنی جوان بیٹیوں کو ساتھ لیے بستی سے نکل گئی وہ کہیں چھپ جانے کو جا رہی تھی بڑھے آدمی کمانے اور ترکش اٹھائے چھتوں پر چڑ گئے بڑھوں کے علاوہ جو آدمی بستی میں تھے انہوں نے برچیاں اور تلواریں نکال لیں کسی نے بڑی بلند آواز سے کہہ دیا تھا کہ دشمن کا لشکر آ رہا ہے دور زمین سے جو گرد اٹھ رہی تھی وہ کسی لشکر کی ہی ہو سکتی تھی کم ہی رہ گئے تھے سب مالک بن نویرہ کے ساتھ دوسرے قبیلوں سے لڑائی میں چلے گئے تھے بتہ میں جو رہ گئے تھے ان پر خوف و حراستاری ہو گیا تھا لیلہ کے گھر میں پلنگ پر تین بچوں کی لاشیں پڑی تھی اور وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے اپنے قلعے نمہ مکان کی چھت پر کھڑی تھی وہ بار بار اپنے بچے کو دیکھتی اور اسے چومتی تھی وہ شاید سوچ رہی تھی کہ بچوں کے خون کا انتقام اس کے بچے سے لیا جائے گا زمین سے اٹھتی ہوئی گرد بہت قریب آ گئی تھی اور اس میں گھوڑے اور اونٹ ذرا ذرا دکھائی دینے لگے تھے ہوش یار بنو یربو خبردار بتہ میں کسی کی آواز سنائی دی جانے لڑا دو ڈرنا نہیں لشکر گرد سے نکل آیا اور قریب آ گیا بستی کے کئی ایک آدمی گھوڑوں پر سوار ہاتھوں میں برچیاں اور تلواریں لیے آگے چلے گئے ان کا انجام ظاہر تھا لیکن انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر لشکر کی ترتیب میں کوئی فرق نہ آیا آگے جا کر وہ لشکر کا حصہ بن گئے اپنے ہیں انہوں نے نعرے لگائے اپنے ہیں مالک بن نویرہ ہے لڑائی ختم ہو گئی ہے بتہ میں سے بھی نعرے گرج نہیں لگے لوگوں نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کا استقبال کیا مالک بن نویرہ کہیں بھی نہ رکا وہ سیدھا اپنے گھر کے دروازے پر آیا اور گھوڑے سے کود کر اندر چلا گیا اسے لائلہ سہن میں کھڑی ملی اس کے دلکش چہرے پر ادازی تھی اور اس کی وہ آنکھیں بوجی بوجی سی تھی جن پر قبیلے کے جوان جانے قربان کرنے کو تیار رہتے تھے میں نے تیرا حکم مانا ہے لائلہ مالک نے دوڑ کر لائلہ کو اپنے بازووں میں سمیٹھتے ہوئے کہا لڑائی ختم کر دی ہے ہم ایک دوسرے کے قیدی واپس کر دیں گے میں نے سجاہ سے تعلق توڑ لیا ہے اس پھول سے چہرے سے ادازی دھوڑا لو لائلہ کا جسم بے جان سا تھا اس میں وہ تپش پیدا نہ ہوئی جو مالک کو دیکھ کر پیدا ہوا کرتی تھی مالک نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی لیکن لائلہ کا چہرہ بوجھا ہی رہا میرے دل پر ایک خوف بیٹھ گیا ہے لائلہ نے کہا کیسا خوف مالک نے پوچھا کس کا خوف سزا کا انتقام کا سجاہ اکیلی رہ گئی وقی بن مالک نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا مالک بن نویرہ نے وقی سے کہا تھا کہ وہ ایک عورت کے جھانچے میں آ کر اپنے قبیلوں پر ٹوٹ پڑے تھے سجاہ اپنے لشکر کو ساتھ لیے نباج کی طرف چلی گئی پہلے سنایا جا چکا ہے کہ وہ یمامہ پر حملہ کرنی گئی تھی لیکن مسلمہ کے جال میں آ گئی اور مسلمہ نے اسے اپنی بیوی بنا لیا مالک بن نویرہ کے گناہوں کی سزا شروع ہو چکی تھی وقی بن مالک جو اس کا دست راست تھا اس کا ساتھ چھوڑ گیا اور مسلمانوں سے جا ملا مالک بن نویرہ نے اسے روکا تھا اگر ہم دونوں الگ ہو گئے تو مسلمان ہمیں کچل کر رکھ دیں گے مالک نے وقی سے کہا تھا ہم دونوں مل کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہمیں زندہ رہنا ہے مالک وقی نے کہا تھا مدینہ کی فوج کا مقابلہ کس نے کیا ہے غطفان ہر گئے تئی ہر گئے بنو سلیم بنو اسد حوازن کوئی بھی مسلمانوں کے آگے تہر نہ سکا پھر سب اکھٹے ہوئے اور ام زمل سلمہ کو بھی ساتھ ملا لیا کیا تم نہیں جانتے مالک الولید کے بیٹے خالد نے انہیں کس طرح بھگا دیا ہے سلمہ قتل کر دی گئی ہے مسلمان ہمیں مسلمانوں کا خون معاف نہیں کریں گے تمام قبیلوں کو شکست دینے والا خالد واپس مدینہ نہیں چلا گیا وہ بزاقہ میں ہے دوسری طرف مسلمانوں کا مانا ہوا سپہ سالار اسامہ ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت ادھر کا رکھ کر سکتا ہے ان سے خون معاف کرانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ میں ان کی اطاعت قبول کر کے انہیں اپنے قبیلے کی زکاة اور محصول ادا کرتا رہوں مالک بن نویرہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تک اطلاع پہنچ چکی تھی کہ مالک بن نویرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا تھا مگر اس نے زکاة وغیرہ وصول کر کے مدینہ نہ بھیجی اور لوگوں کو واپس کر دی ہے جاسوسوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو مالک بن نویرہ کا ایک شیر بھی سنایا اس میں اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسال کے بعد اپنے قبیلے سے کہا تھا کہ اپنے مال کو اپنے پاس رکھو اور مت ڈرو کہ ناجانے کیا ہو جائے اگر اسلامی حکومت کی طرف سے ہم پر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم کہیں گے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا تھا ابو بکر کے دین کو نہیں مالک بن نویرہ نے سجاہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا جو قتل عام کیا تھا اس کی بھی اطلاع خالد رضی اللہ عنہ کو مل گئی تھی حضرت خالد نے اپنے دستوں کو بتح کی طرف تیز کوش کا حکم دیا ان کے دستوں میں انسار مدینہ بھی تھے انہوں نے بتح کی طرف پیش قدمی کی مخالفت کی خدا کی قسم حضرت خالد نے کہا میں اپنی سپاہ میں پہلے آدمی دیکھ رہا ہوں جو اپنے امیر اور سالار کی حکم عدولی کر رہے ہیں اسے حکم عدولی سمجھیں یا جو کچھ بھی سمجھیں انسار کی نمائندگی کرنے والے نے کہا خلیفت المسلمین کا حکم یہ تھا کہ تلیحہ کو متی کر کے اس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی علمبرداری کو بحال کریں اور جو جنگ پر اتر آئے اس کے ساتھ جنگ کریں اور بزاخہ میں اگلے حکم کا انتظار کریں ہم جانتے ہیں کہ مدینہ سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا کہ ہم بتح پر حملے کے لئے جائیں کیا تم میں سے کوئی ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ میں تمہارا امیر اور سپہ سالار ہوں خالد بن ولد رضی اللہ عنہ نے پوچھا اور سب کی طرف دیکھنے لگے انہیں کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ خلیفت المسلمین کے ساتھ تم کیا معاہدہ کر کے آئے ہو میں یہ جانتا ہوں کہ خلیفہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ جہاں بھی اسلام سے انحراف کی خبر ملے اور جہاں بھی مدینہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی خلاف ورزی نظر آئے وہاں تک جاؤ اور اسلام کا تحفظ کرو میں اسے پہ سالار ہوں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اگر مجھے کوئی ایسی کارروائی کرنی پڑے گی جو خلیفہ کے احکام میں شامل نہیں ہوگی تو میں وہ کارروائی ضرور کروں گا خلافت کے احکام میرے پاس آتے ہیں تمہارے پاس نہیں ہم نے کوئی قاسد آتا نہیں دیکھا انسار میں سے کسی نے کہا میں اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا حضرت خالد نے دھینجلا کر کہا اور میں کسی ایسے آدمی کو اپنی سپاہ میں نہیں دیکھنا چاہتا جس کے دل میں ذرا سا بھی شک و شباہ ہو مجھے اللہ کی خوشنودی چاہیے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس روح کی خوشنودی چاہیے اگر تمہیں اپنی ذات کی خوشنودی چاہیے تو جاؤ اپنے آپ کو خوش کرو میرے لئے مہاجرین کافی ہیں اور میرے ساتھ جو نو مسلم ہیں میں انہیں بھی کافی سمجھتا ہوں مشہور موریخ تبری نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے احکام میں یہ شامل کیا تھا کہ بنی اسد کے سردار تلیحہ کی سرکوبی کے بعد خالد رضی اللہ عنہ کے دستے بتاہ تک جائیں گے جہاں کے امیر مالک بن نویرہ نے زکاة اور محصولات کی ادائیگی نہیں کی اور وہ اسلام سے منحرف ہو کر اسلام کا دشمن بن گیا ہے تبری اور دیگر موریخوں نے بھی لکھا ہے کہ انسار بزاخہ میں رہ گئے اور خالد رضی اللہ عنہ اپنے مجاہدین کو ان کے بغیر بتاہ لے گئے جب یہ لشکر بزاخہ سے چلا تو انسار نے باہم صلح مشورہ کیا وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اتنی دور سے اکھٹے آئے تھے اکھٹے لڑائیاں لڑی اور اب ہم میں پھوٹ پڑ گئی ہے ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا اور اس لیے بھی ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا انسار میں سے ایک نے کہا کہ مہاجرین اور نو مسلموں نے فتح حاصل کر لی تو اس میں ہمارا نام نہیں ہوگا ہمیں مدینہ جا کر شرم ساری ہوگی اور اس لیے بھی ایک اور نے کہا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہیں شکست ہوئی تو مدینہ میں لوگ ہم پر لانت بھیجیں گے کہ ہم نے مدینہ سے اتنی دور محاص پر جا کر خالد کو اور اپنے ساتھیوں کو دھوکا دیا ہے ہم ملون کہلائیں گے خالد رضی اللہ عنہ کے دستے بزاخہ سے دور نکل گئے ایک تیز رفتار خور سوار پیچھے سے آم ملا اور خالد رضی اللہ عنہ کے پاس جا گھوڑا روکا کیا تم انسار میں سے نہیں ہوں جو پیچھے رہ گئے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہاں امیرِ لشکر سوار نے کہا میں انہی میں سے ہوں انہوں نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ ان کا انتظار کریں وہ آ رہے ہیں حضرت خالد نے اپنے دستوں کو روک لیا کچھ دیر بعد تمام انسار آ گئے اور دستے بتاہ کی طرف روانہ ہو گئے لائلہ بتاہ میں مالک بن نویرہ نے بتاہ میں مالک بن نویرہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا تو نے مجھے محبت دی ہے تیرے خسن نے اور تیری نشیلی آنکھوں نے میرے شہروں میں نئی روح ڈالی ہے اب مجھے حوصلہ دو لائلہ میرے دل میں خوف نے آشیانہ بنا لیا ہے میں نے تجھے پہلے دن کہا تھا غرور اور تکبر چھوڑ دے مالک لائلہ نے کہا لیکن تم اتنی دور نکل گئے کہ انسانوں کو چونٹیاں سمجھ کر مسل ڈالا مت یاد دلا مجھے میرے گناہ لائلہ مالک بن نویرہ نے کہا گناہوں نے میری بہدوری کو ڈس لیا ہے آج کیا بات ہو گئی کہ تم پر اتنا خوفتاری ہو گیا ہے بات پوچھتی ہو لائلہ مالک بن نویرہ نے کہا یہ موت کی بات ہے میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ تیرا میرا ساتھ ختم ہو رہا ہے میں نے اپنے جاسوس بڑی دور دور تک بھیج رکھے ہیں آج ایک جاسوس آیا ہے اس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بڑی تیزی سے ادھر آ رہا ہے اگر لشکر کی رفتار یہی رہی تو پرسوں شام تک یہاں پہنچ جائے گا پھر تیاری کرو لائلہ نے کہا قبیلوں کو اکھٹا کرو کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا مالک نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا میں نے وقی اور سجاہ کے ساتھ مل کر اپنے قبیلوں کا خون بہایا ہے وہ کوئی نہیں بخشے گا ان سے مسالحت تو کر لی تھی لیکن دل پھٹے ہوئے ہیں میرے قبیلے کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا پھر آگے بڑھو اور مسلمانوں کی سپہ سالار سے کہو کہ تم نے اسلام ترک نہیں کیا لائلہ نے کہا شاید وہ تمہیں بخش دیں نہیں بخشیں گے مالک نے کہا نہیں بخشیں گے انہوں نے کسی کو نہیں بخشا مالک بن نویرہ پر خوف تاری ہوتا چلا گیا اسے قبریں مل رہی تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر قریب آ رہا ہے اس نے اپنے قبیلے کو اکھٹا کیا اے بنو یربو اس نے قبیلے سے کہا ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے مدینہ کی حکمرانی کو تسلیم کیا اور ان سے منحریف ہوئے انہوں نے ہمیں اپنا مذہب دیا جو ہم نے قبول کیا پھر نافرمان ہو گئے وہ آ رہے ہیں سب اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور دروازے بند کر لو یہ نشانی ہے کہ تم ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤگے ان کے بلانے پر ان کے سامنے نہیں ہتتے جاؤ کچھ فائدہ نہ ہوگا مقابلے میں جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ لوگ سر جھکائے اپنے گھروں کو چلے گئے نومبر چھے سو بتیس عیسوی شابان گیارہ ہجری کے پہلے ہفتے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں بتہ پہنچ گئے انہوں نے اپنے لشکر کو محاصرے کی ترتیب میں کیا مگر ایسے لگتا تھا جیسے بتہ اجڑ گیا ہو شہر کا دفاع کرنے والے تو نظر ہی نہیں آتے تھے کوئی دوسرا بھی دکھائی نہ دیا کسی مکان کی چھت پر ایک بھی سر نظر نہیں آتا تھا کیا مالک بھی نویرہ اپنے آپ کو اتنا چالاک سمجھتا ہے کہ مجھے گھیرے میں لے لے گا حضرت خالد نے اپنے نائب سالاروں سے کہا محاصرے کی ترتیب بدل دو اور اپنے اقب کا خیال رکھو میں اس بستی کو آگ لگا دوں گا وہ یہاں سے نکل گئے ہیں اقب سے حملہ کریں گے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ دل بے خوف اور مہم جو تھے ان کے احکام بڑے سخت ہوا کرتے تھے انہوں نے اپنے دستوں کو اس ترتیب میں کر دیا کہ اقب سے حملہ ہو تو روک لیں اور اگر اس کے ساتھ ہی شہر سے بھی حملہ ہو جائے تو دونوں طرف لڑا جائے مسلمانوں کو اس دشواری کا سامنا تھا کہ ان کی نفری تھوڑی تھی اور وہ اپنے مستقر مدینہ سے بہت دور تھے انہوں نے جن قبلوں کو متی کیا تھا ان کی بستیوں کو اڈے بنا لیا تھا لیکن ابھی وہاں کے لوگوں پر پوری طرح بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا یہ خالد رضی اللہ عنہ کی پرجوش اور ماہرانہ قیادت تھی جو مجاہدین کی قلیل تعداد بھی بجلیوں جیسا قہر پیدا کیے رکھتی تھی حضرت خالد نے بستی میں ایک دستہ داخل کیا تو اس پر ایک بھی تیر نہ آیا ہر مکان کا دروازہ بند تھا حضرت خالد نے یہ خاموشی دیکھی تو وہ خود بستی میں داخل ہوئے مالک بن نویرہ حضرت خالد نے کئی بار مالک کو بکارا اور کہا باہر آ جاؤ نہیں آوگے تو ہم بستی کو آگ لگا دیں گے تجھ پر خدا کی سلامتی ہو ایک چھت سے ایک آدمی کی آواز آئی مت جلا ہمارے گھروں کو وہ جسے تو بلا رہا ہے یہاں نہیں ہے یہاں کوئی نہیں لڑے گا الولید کے بیٹے ایک اور چھت سے آواز آئی کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ ہم اپنے مکانوں کے بند دروازوں کی پیچھے بیٹھے ہیں کیا مدینہ میں یہ رواج نہیں کہ بند دروازہ ایک اشارہ ہے کہ آ جاؤ ہم تمہارے خلاف ہتیار نہیں اٹھائیں گے بے شک میں یہ اشارہ سمجھتا ہوں خالد نے کہا مکانوں کے دروازے کھول دو اور باہر آ جاؤ عورتوں اور بچوں پر جبر نہیں ان کی مرضی ہے باہر آئیں یا نہ آئیں لوگوں کو رسم و رواج معلوم تھے وہ ہتیاروں کے بغیر باہر آ گئے عورتیں اور بچے بھی نکل آئے حضرت خالد نے اپنے دستوں کو حکم دیا کہ ہر گھر کے اندر جا کر دیکھیں کوئی آدمی اندر نہ رہے حضرت خالد نے خاص طور پر حکم دیا کہ کسی گھر میں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے نہ کسی پر ہلکا سا بھی تشدد کیا جائے مالک بن نویرہ کے قلعہ نمہ مکان میں حضرت خالد خود گئے وہاں سامان پڑا تھا ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کے رہنے والے کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے نکلے ہوں بستی سے حضرت خالد کو اتنا ہی پتا چلا کہ مالک بن نویرہ اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہتیار نہ اٹھائیں لیلہ کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گیا تھا جنہوں نے اسے جاتے دیکھا تھا انہوں نے سمت بتائی جدھر وہ گیا تھا مالک گھوڑے پر اور لیلہ اونٹ پر سوار تھی حضرت خالد نے ارتگیرد کی بستیوں کو اپنے آدمی بھیج دیئے اور کچھ آدمی اس سمت روانہ کیے جدھر بتلایا گیا تھا کہ مالک گیا ہے وہ سہرا تھا اونٹ اور گھوڑے کی قدموں کے نشان بڑے صاف تھے یہ حضرت خالد کے آدمیوں کو ایک بستی میں لے گئے یہ بنو تمیم کی ایک بستی تھی آئے بنو تمیم حضرت خالد کے آدمیوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا مالک بن نویرہ کو اور بتح کا کوئی اور آدمی ہو جو یہاں چھپا ہوا ہو اسے ہمارے حوالے کر دیں اگر وہ ہماری تلاش پر ملے تو اس بستی کو آگ لگا دی جائے گی ذرا سی دیر بعد مالک بن نویرہ لیلہ کے ساتھ باہر آیا اور اپنے آپ کو حضرت خالد کے آدمیوں کے حوالے کر دیا بنو یربو کے چند اور سرکردہ آدمی بھی جو یہاں آ کر چھپ گئے تھے باہر آگئے ان سب کو مالک بن نویرہ کے ساتھ بتح لے آئے لیلہ بھی ساتھ تھی مالک بن نویرہ حضرت خالد نے مالک کو اپنے سامنے بلا کر پوچھا کیا یہ غلط نہیں کہ تم نے زکاة اور محصول مدینہ کو بھیجنے کے بجائے لوگوں کو واپس کر دیئے تھے میں اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر نکلا تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرنا مالک بن نویرہ نے جواب دیا میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ اور زکاة ادا کرو اور تم خود اس لیے روکوش ہو گئے تھے کہ تم اسلام سے منحرف ہو گئے تھے حضرت خالد نے کہا اور تم منحرف ہی رہنا چاہتے ہو تم نے اپنے شہروں میں لوگوں سے کہا تھا کہ وہ زکاة اور محصول ادا نہ کریں اور تم نے انہیں کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے احکام کی تم خلاف ورزی کرو گے جو تم نے کی ہے ہاں والد کے بیٹے مالک نے کہا میں نے خلاف ورزی کی لیکن میں اپنے قبیلے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اب خلاف ورزی نہ کریں اور تم نے سجاہ کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کیا حضرت خالد نے کہا اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو قتل کیا اور انہیں لوٹا اور تم نے ان لوگوں کا قتل عام کیا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا مالک نے سر ہلا کر اس جرم کا اقرار کیا کیا تم مجھے پتا سکتا ہے کہ میں تمہیں قتل کیوں نہ کروں حضرت خالد نے کہا میں جانتا ہوں کہ تمہارے خلیفہ نے تمہیں میرے قتل کا حکم نہیں دیا مالک بن نویرہ نے کہا خدا کی قسم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا میں تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا خالد رضی اللہ عنہ نے وہ اجڑی ہوئی بستیاں دیکھی تھی جو مالک بن نویرہ اور سجاہ نے اجاڑی تھی حضرت خالد نے مالک بن نویرہ کی بستی بتاہ پر بلا وجہ چڑھائی نہیں کی تھی انہیں تمام ریپورٹیں ملتی رہی تھی کہ اس شخص نے اس علاقے میں مسلمانوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا تھا لے جاؤ اسے اور اس کے ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ رکوش تھے اور انہیں قتل کر دو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم دیا انہیں جب لے گئے تو خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک بڑی ہی حسین عورت جس کا نام لیلہ ہے اور جو مالک بن نویرہ کی بیوی ہے اپنے خاونت کی زندگی کی التجاہ لے کے آئی ہے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے آنے دو خالد رضی اللہ عنہ ایک سردار کے فرزن تھے انہوں نے امیرانہ گھرانے میں پرورش پائی تھی اس لیے ان کے دل و دماغ میں ووسط تھی وہ خوش ذوق خوش تباہ اور زندہ مزاج تھے لیلہ جب ان کے سامنے آئی تو خالد رضی اللہ عنہ کچھ دیر اسے دیکھتے ہی رہے وہ ابھی جوان تھی کیا تو اپنے خاونت کو موت سے بچانے آئی ہے حضرت خالد نے پوچھا اس کے سوا میرا اور مقصد ہی کیا ہو سکتا ہے لیلہ نے کہا اگر تو اس وقت اسے ان جرائم سے روک دیتی جب وہ سمستا تھا کہ ہر بستی پر اس کی حکمرانی ہے تو آج تو بیوہ نہ ہوتی حضرت خالد نے کہا کیا اس نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ اس کی تلوار نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک دن انصاف کا بھی آئے گا میں اس کا ہاتھ نہیں روک سکی لیلہ نے کہا اور تو میرا ہاتھ بھی نہیں روک سکتی حضرت خالد نے کہا یہ میرا نہیں میرے اللہ کا حکم ہے خالد رضی اللہ تعالیٰ نے لیلہ کی التجاه قبول نہ کی لیلہ ابھی خالد رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی تھی کہ اطلاع آئی کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ کے دستوں میں اور مدینہ میں ہلچل مچا دی ہوا یوں کہ بطہ میں ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ نے لیلہ کے ساتھ شادی کر لی انصارِ مدینہ اس شادی سے بہت برہم ہوئے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ انصاری نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں کبھی کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے اعتراض کرنے والے کہتے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے لیلہ کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے خاوند مالک بن نویرہ کو اس لیے قتل کیا ہے کہ لیلہ کے ساتھ خود شادی کر لے اس سلسلے میں جو روایات مشہور ہوئیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ لیلہ اپنے خاوند کی جان بخشی کے لیے خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور اس نے بیٹھ کر خالد رضی اللہ عنہ کے پاؤں پکڑ لیے لیلہ سر سے ننگی رہتی اور بال کھلے رکھتی تھی خالد رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر وہ جھکی تو اس کے بال اس کے کندھوں پر بکھر گئے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ بال اتنے اچھے لگے کہ انہوں نے کہا اب تو میں تیرے خاوند کو ضرور قتل کروں گا یہ کہا جا سکتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ ہوں جو خوش زوغ اور زندہ مزاج تھے لیلہ کے حسن سے متاثر ہوئے ہوں گے لیکن خالد وہ شخصیت تھی جس نے بستر مرگ پر کہا تھا کہ میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ ہے جس پر جہاد کا زخم نہ آیا ہو ان کا کردار اتنا کمزور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایک عورت کی خاطر اپنے رتبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے خالد کے حق میں بات کرنے والوں نے کہا کہ خالد نے مالک بن نبیرہ اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا تھا اور انہیں مدینہ بھیجنا تھا رات بہت سرد تھی خالد رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ قیدی سردی سے ٹھٹر رہے ہوں گے انہوں نے حکم دیا دعفعو اسراکم اس کا ترجمہ یہ ہے قیدیوں کو گرمی پہنچاؤ کنانا کی زبان میں مدافع کا لفظ قتل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے بدقسمتی سے یہ قیدی جن آدمیوں کے پہرے میں تھے وہ کنانا کے رہنے والے تھے انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مالک بن نبیرہ اور اس کے ساتھیوں کے جرائم کتنے سنگین ہیں چنانچہ انہوں نے گرمی پہنچاؤ کو قتل کے معنوں میں لے لیا اور مالک اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا خالد رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو انہوں نے کہا اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے ان دو کے علاوہ اور بھی روایات مختلف تاریخوں میں آئی ہیں جو ایک دوسری کی تردید کرتی ہیں ان میں بعض خالد رضی اللہ عنہ کے حق میں جاتی ہیں بعض خلاف مخالفانہ روایات کے مصنفوں کے مذہبی فرقوں کو دیکھو تو صاف پتا چلتا ہے کہ ان کے ایک ایک لفظ میں تعصب بھرا ہوا ہے اور وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو رسوہ کر رہے ہیں تاریخ میں متزاد کہانیاں ملتی ہیں لیکن کسی بھی مورق نے یہ نہیں لکھا کہ اس شادی پر لیلہ کا رد عمل کیا تھا کیا لیلہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو مجبور ہو کر قبول کیا تھا یا وہ خوش تھی کہ ایک عظیم سپہ سالار کی بیوی بن گئی ہے جس کی فتوحات کے چرچے سرزمین عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ گئے ہیں اس وقت کے جنگی رواج کے مطابق لیلہ مال غنیمت تھی خالد رضی اللہ عنہ نے اسے لونڈی بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے تھے تاریخ میں ایک اشارہ ایسا ملتا ہے جو خالد کے حق میں جاتا ہے وہ یوں کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے کسی کی یا اپنی لونڈی بننے سے بچا لیا تھا وہ اتنی حسین تھی کہ شہزادی لگتی تھی خالد رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ لونڈیوں کی زندگی کیا ہوتی ہے خالد رضی اللہ عنہ یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ لیلہ جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی ذہین اور دانہ ہیں انہوں نے اس عورت کی صلاحیتوں کو تباہی سے بچا لیا تھا یہ خبر مدینہ بھی پہنچ گئی کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے خبر پہنچی بھی سیدھی خلیفت المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اور خبر پہنچانے والے ابو قطادہ انساری رضی اللہ عنہ تھے جو اس شادی پر ناراض ہو کر مدینہ چلے گئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی انہوں نے کہا خالد رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صیف اللہ کا خطاب دیا تھا ان کے خلاف وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے خالد رضی اللہ عنہ نے کسی زندہ آدمی کی بیوی کو ورغلا کر اپنی بیوی نہیں بنایا ابو قطادہ انساری رضی اللہ عنہ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہیں ایسے انداز سے لیلہ کی خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کی خبر سنائی جیسے خالد رضی اللہ عنہ ایاش انسان ہوں اور ان کی عائش پرستی ان کے فرائض پر اثر انداز ہو رہی ہو عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آگئے اور ابو قطادہ کو لے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے خلیفہ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا خالد کا جرم معمولی نہیں وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ بنو یربو کے سردار مالک بن نویرہ کا قتل جائز تھا مگر تم چاہتے کیا ہو عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا خالد کی معذولی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا صرف معذولی نہیں خالد کو گرفتار کر کے یہاں لائے جائے اور اسے سزا دی جائے عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اتنا مان لیتا ہوں کہ خالد سے غلطی ہوئی ہے لیکن یہ غلطی اتنی سنگین نہیں کہ اسے معذول بھی کیا جائے اور سزا بھی دی جائے حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑے رہے دراصل حضرت عمر انتہا درجہ کے انصاف پسند اور ڈسپلن کی پابندی میں بہت سخت تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالاروں میں کوئی غلط حرکت رواج پا جائے نہیں عمر حضرت ابو بکر نے کہا میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کافروں پر مسلط کیا ہو حضرت عمر مطمئن نہ ہوئے حضرت ابو بکر حضرت عمر کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو مدینہ بلوایا خالد رضی اللہ عنہ بڑی مصافت طے کر کے بہت دنوں بعد مدینہ پہنچے اور سب سے پہلے مسجد نبوی صلو اللہ علیہ وسلم میں گئے انہوں نے اپنے امامے میں ایک تیر اڑس رکھا تھا حضرت عمر مسجد میں موجود تھے خالد رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر حضرت عمر تیش میں آگئے وہ اٹھے خالد رضی اللہ عنہ کے امامے سے تیر کھینچ کر نکالا اور اسے توڑ کر پھینک دیا تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے حضرت عمر نے غصے سے کہا اور اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا ہے تم سنگسار کر دینے کے قابل ہو حضرت خالد رضی اللہ عنہ ڈسپلن کے پابند تھے وہ چپ رہے انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے غصے کو قبول کر لیا وہ خاموشی سے مسجد سے نکل آئے اور خلیفت المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں چلے گئے انہیں حضرت ابو بکر نے ہی جواب تلبی کے لئے بلایا تھا حضرت ابو بکر کے کہنے پر حضرت خالد نے مالک بن نویرہ کے تمام جرائم سنائے اور ثابت کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا دشمن تھا حضرت ابو بکر حضرت خالد سے بہت خفا ہوئے اور انہیں تنبیحہ کی کہ آئندہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو دوسرے سالاروں میں غلط رواج کا باعث بنے حضرت ابو بکر نے کہا ٹبری اور حیکل کے مطابق فیصلہ سنایا کہ مفتوحہ قبیلے کی کسی عورت کے ساتھ شادی کر لینا اور عدد کا عرصہ پورا نہ کرنا عربوں کے رواج کے عین مطابق ہے اس عورت کو آخر لونڈی بننا تھا یہ اس کے آقا کی مرضی ہے کہ اسے لونڈی بنائے رکھے یا اسے نکاح میں لے لے حضرت ابو بکر نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس وقت مسلمان ہر طرف سے خطروں میں گھیرے ہوئے ہیں قبیلے باغی ہوتے جا رہے ہیں اپنے پاس نفری بہت تھوڑی ہے ان حالات میں اگر کوئی سالار دشمن کے کسی سردار کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے تو یہ سنگین جرم نہیں حضرت عمر کو خلیفت المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا کہ اسلام کا ایک بڑا دشمن مسلمہ بن حنیفہ جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے جنگی طاقت بن گیا ہے اس کے پاس کم و بیش چالیس ہزار نفری کا لشکر ہے اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ بن ابو جہل اس سے شکست کھا چکے ہیں اب سب کی نظریں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھ رہی ہیں اگر مسلمہ کو شکست نہ دی گئی تو اسلام مدینہ میں ہی رہ جائے گا اس کامیابی کے لیے صرف خالد موضوع ہیں حضرت عمر خاموش رہے انہیں بھی ان قطروں کا احساس تھا حضرت ابو بکر نے خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو حکم دیا کہ فوراں بتا جائیں اور وہاں سے یمامہ پر چڑھائی کر کے اس فتنے کو ختم کریں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک بڑی ہی خطرناک جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے جیعہ نارم موسیقی جیعہ